موسیقی اور اس مباحلہ میں کن کو شامل کیا گیا کس نے اس میں کیا صورت اختیار کی اور مباحلے کے لیے آتے ہوئے عیسائیوں کے ساتھ جو ان کے جرار کا جو ان کے نزدیک جرار تھا اس کا جو مقالمہ ہوا تو اس نے کیا کہا دوبارہ یہی سنتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں محترم جناب عزت ماب آغا عباس علیکم صاحب سے مجھے بشماللہ تو میں اذکر رہا تھا کہ آیت قرآن آگئی فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَلُ نَدُو عَبْنَا عَنَا وَا عَبْنَا عَكُمْ اے حبیب اگر یہ علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو نام ماننے کی وجوہات ایک وجہ بتائیے اور جو لوگ جہاں جہاں مفاد پرست اور اپنے مفاد کی خاطر چھوڑتے ہیں وہ بھی انہی میں سے تھے آیت پہ توجہ کیجئے گا چونکہ ٹائم نہیں ہے تو میں بہت زیادہ اس کو نہیں بسیح کروں گا اگر یہ علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے علم آیا ان تک پہنچا کس نے پہنچایا نبی مکرم نے نبی مکرم سے بڑا کوئی عالم نہیں سبحان اللہ بے شک نبی مکرم سے بڑا کوئی حکیم نہیں ایسے یہ پھر اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ تیرے منانے کے باوجود بھی نہیں مانتے تو پھر اگلا درجہ اپناو سبحان اللہ کیا فقل تعالی نہ دعو پس ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ توجہ پیغمبر جو فرمائے وہ قرآن ہے جیسے قرآن کے ایک حرف کا منکر کافر ایسے نبی مکرم کی حدیث کے ایک حرف کا منکر کافر شرط ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو پیغمبر جو فرمائے وہ لا شک بے عیب لا ریب ہے سبحان اللہ بے شک پیغمبر فرما چکے وہ نہ مانے تو اللہ نے کہا اب یہ نہیں مانتے اب اپنے بیٹے بلا یعنی قرآن ہے قرآن پڑھا جا چکا قرآن پڑھا چکا ہے اب یہ مکرم نے قرآن کی آیات پڑھی تھی لیکن وہ نہ مانے تو ابھی کربلا ہوا نہیں پہلے بتا دیا پیغمبر کی زندگی میں کہ اگر کوئی علم سے اگر قرآن سے نام آنے سبحان اللہ تو پھر ان کو بلانا ہے فَقُلْ تَعَالَ نَدْءُ أَبْنَاءَنَا پند کہا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تمہارے بیٹے لاتے ہیں وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُنَّا نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَادِبِ بے شما بے شما تم اپنے بلا لو بے شک ہم اپنے بلا لیتے ہیں سبحان اللہ پھر لفظوں پر توجہ بہت ساری باتیں لفظوں میں ہوئے ہیں کوئی توجہ نہ کرنا چاہے تو نہ کرنا نہ کریں بے شک تم اپنے بلاو ہم اپنے بلاتے ہیں یعنی اپنے محمد کے کاؤنٹ ہیں سارے مدینہ بھرا ہوا تھا جیت صحابی موجود تھے بڑے بڑے نام ور جنگجو ہونے کا دعویٰ کرنے والے موجود تھے بڑے بڑے نام جو بعد میں غنی بنے موجود تھے بڑے بڑے جو بعد میں صحف الاسلام بنے وہ موجود تھے صحف اللہ بنے وہ موجود تھے سارے موجود تھے بے شک اللہ نے اس میدان میں جو جنگ سے بھی لے گا خطرناک سبحان اللہ جنگ میں بچنے کا امکان ہے لیکن اگر یہاں پہ کوئی جھوٹا آ گیا تو تلوار میں اس پہ اللہ کا عذاب آئے جس پہ اللہ کا عذاب آئے وہ بچ سکتا ہی نہیں جنگ سے بڑا میدان ہمیں بہلا اللہ نے کہا تم اپنے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں تو یہی بات پہ سارا مسئلہ واضح جاتا ہے کہ محمد کے اپنے کون ہیں محمد کے اہل بیت کون ہیں اہل بیت سے لفظی بانے اگر لے تو وہ تو جو بھی گھر میں وہ آ جائے گا لیکن جو اہل بیت تھے میں گئے سبحان اللہ تم اپنے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں وہ تو جو اپنے لاتے ہیں وہ ہی لاتے ہیں لیکن نبی تو بحث اکیلے کر رہے تھے لیکن جب اپنے لانے کی بات آئی سبحان اللہ تو فرمایا کیا تھا ابنا آنا وابنا آنا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں بیٹے جمع کسی گا اب پھر توجہ ماشاء اللہ یا اللہ قرآن تم نے کس پر ناظر کیا سبحان اللہ تو اب آ رہا گا اپنے نبی مکرم پہ تو یا اللہ تم نہیں جانتا کہ نبی کے اپنے بیٹے تو ہے آہ 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 تو خود ہی تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے تو بھی تو جانتا ہے کہ جسے میں قدر تم اپنے بیٹے لاؤ نواز سے نہیں کہا بے شک تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں قرآن آیا محمد پہ آہ واہ تو حکم ہوا محمد کو سبحانہ اب مباہلے کے بعد جو علی کے بیٹے تھے وہ اللہ نے بنا دیئے محمد آہ 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 تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاؤ واہ واہ بیٹے تو بہت سارے تھے مدینے میں بے شک صحابہ کے ارادے بھری پڑی تھی شہابی انٹرار کر رہے تھے آہ لیکن نبی سب کے ہونے کے باوجود لے کے گئے دو کو سبحانہ حالانکہ تین یہ تین سے زیادہ جا سکتے تھے جمع کسی گئے ابنا آنا و ابنا آکم ابنا نساء آنا و نساء آکم سبحانہ اور تم اپنی عورتیں لاؤ مستورات لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں سبحانہ بہت سارے لوگوں نے سرکاری منبروں پہ بیٹھ کر سرکاری تخت و تاج سنبھال کر پتہ نہیں کس کس کو صدیق اور صدیقہ کا لکب دے رہی ہے یہ آیت بتا رہی ہے صدیق کون ہے اور صدیقہ کون ہے نا حیدری آری لکب وہ ہے جو اللہ عطا کر فضیلت وہ ہے جو اللہ عطا کر سبحان اللہ ہم نہ کسی کو فضیلت دے سکتے ہیں نہ کسی سے لے سکتے ہیں اور اگر جان بوجھ کر کسی کی فضیلت چھپائیں گے تو قرآن فرماتا ہے یَلْ آمِهُمُ اللَّهِ وَيَلْ آمِهُمُ اللَّهِنُونَ اس پہ اللہ بھی لانت کرتا ہے بے شمار بے شمار اور لانت کرنے والے بھی لانت کرتا ہے بے شمار لیکن فضیلت دیتا ہے اللہ سبحان اللہ صدیق اور صدیقہ کے لقن کے دیئے گئے اس آیت میں واضح ہو گیا کون صدیق ہے اور کون صدیقہ ہے ایک بڑا خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی خاص موبی کے لیے بے شک اور صدیقہ بارہا کہا جاتا ہے اور سیدہ کے ہوتے ہوئے بار بار پہنکے تھے کہ نبی شب سے دیادہ پیار کہنے کو تو جو مرضی کہہ دے کہنے کو تو لوگ خدا کرنے کا موجود ہے یہاں کہنے کو تو کیا نہیں ہے اللہ نے کسی کے مو نہیں پکڑا وقت مقررہ وقت مقررہ موجود ہے تو میں اگر کسی کو صدیقہ کا لقب دیا تو میں ثابت بھی کروں کیسے صدیقہ صدیق اور صدیقہ تو میں لقب ہے جس نے ماں کی گوڑ سلے کا سبحان اللہ قبر کی لہت تک سبحان اللہ جھوٹ نہ بولا سبحان اللہ اور بتا دیا اللہ نے جب اعلان ہوا نا علماء یہ بیان فرماتے ہیں اعلان ہوا مدونے میں کل مباحلہ ہے اور پیغمبر کے فرمانے جانا ہے تو بڑے بڑے شہرے تیار ہوا بڑے بڑے شہرے تیار ہوا اور پھر ارشاد دوبارہ فرمایا ہاں جانا ہے رات جاک کر نکلی لیکن واپس اس نے آنا ہے جس نے ماں کی گوڑ سے لے کر آج تک جھوٹ نہیں بولا سبحان اللہ تو کون تھا ان کے علاوہ اللہ 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 جو تھے جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جن کے غلام ہیں جو ہمارے آقا و مولا ہیں سبھان اور جو ہم نے نہیں اللہ نے بنائے بے شک سبھان اللہ اگر ہم ان کا تذکرہ نہ کرے تو کیا نواز شریف کریں اللہ ان کا تذکرہ کرے تو کس کا نہ کس کا جنہیں ان کا نہ کرے ان کا ہے جو جن کا قرآن میں مولود ہے بے شک ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا تذکرہ خدا کرتا سبھان اللہ اگر یہ علم آ جانے کے بعد ہی نہیں مانتا ہے مسئلہ کیا تھا مسئلہ کسی آئے نہ نماز کو مسئلہ تھا نہ روزے کو نہ حج کو نہ زکاة کو وہ تو نماز روزہ مانتے ہی نہیں تھے کیونکہ نماز روزہ تو وہ مانے کہ مسلمان ہے مسئلہ تھا توحید کو توحید خدا کی وحدانیت کو مسئلہ تھا وہ خدا کی وحدانیت کا منکر تھے جب وحدانیت نے دلائل دیئے نہ مانا تو پھر اللہ نے کہا ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لاؤں تم اپنی عورتے لاؤ یہ ایسے نہیں گئے یہ خدا کو بچانے کے لئے گئے جب وہ دلائل سے منام آنے وہ باہلے کا بکتایا تو خدا کی توحید کو بچانے کے لئے گئے سو گئے وہ اہل بیتل ہے مسئلہ اور جو گئے جو لفظ ہیں نساءنا ما نساء بڑا معروف لفظہ نساءنا عربی میں نساء عورت کو کہتے ہیں اگر عربی زبان میں نساء کا ترجمہ ہماری زبان اردو میں کیا جائے تو عورت کو کہتے ہیں نساء العالمین عالمین کی عورت اردو میں کیا جائے شدیقہ کے لکت کس نے دیا کیسے دیا تو نساء جمع کا چیگہ ہے اس سے پہلے فرمایا تم اپنے بیٹے لاؤ سبحان اللہ اب یہ نہیں کہا جبکہ بیٹے نہیں تھے اللہ تمال کرے نا اللہ وہ حکیم ہے وہ دنا ہے وہ دنائیاں تقسیم کرنے والا وہ علم بانٹنے والا وہ جانتا ہے فعل الحکیم ہے لا يخلو عن الحکمہ سبحان اللہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا بیٹے محمد کے نہیں کہا بیٹے لاتا ہوں بیٹی موجود ہے بیٹی نہیں کہا کہا ہر سے لاتا ہوں دونوں میں راز موجود ہے کہ نہ ہوتے ہوئے بھی میں ان کو بیٹے بنا رہا ہوں اور اگری بات آ رہا ہے یہ نشاع سے مراد ہے عورت عورت میں فقط بیٹی نہیں آتی عورت میں بیٹی بھی آتی ہے بہن بھی آتی ہے بہو بھی آتی ہے ماں بھی آتی ہے سارے رشتے عورت کے عورت بھی آتے ہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا بیٹی لاتا ہوں احبی بن سے کہہ دے کہہ دے میں ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں سبانہ اللہ سبانہ تو صدیقائیں تو موجود تھی جن کو کہا گیا جن کو علقاب دیئے گئے موجود تھی تم اپنی عورتیں لاتے ہیں تو تاریخ گواہ ہے تاریخ شیعہ نہیں تاریخ اہل سنہ تاریخ اسلام واہ 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 تاریخ ہر تاریخ اسلام گواہ ہے ہر متشدد سے متشدد ملہ بھی مانا کہ گئی تھی اکیلی فاطمہ سباناللہ حتیٰ کہ ام المومنات کے ہوتے ہوئے کل ایک ام المومنی نہیں چاہا نو سے زیادہ ام المومنین موجود تھی سب کے ہوتے ہوئے سقط ایک فاطمہ کا جانا اس بات کی جلیل ہے کہ اگر اس وقت تک فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بھی صدیقہ ہوتی ہے تو وہ بھی میدان میں جانا ان کا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو صدیقہ تھی وہی جا رہی تھی کیا کمال کی دو باتیں بتا دی اللہ نے تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں یا اللہ محمد کے دو بیٹے نہیں کہا جب میں نے کہہ دیا نہیں تھے کہا ہسنین گئے بتایا اس کے بیٹے اب یہاں بیٹی نہیں کہا نساء نہ کہا تاکہ کل کا انسان یہ نہ سوچے کل کا مسلمان یہ نہ سوچے بیٹی جو کہا تھا تو جو بیٹی تھی اس نے جانا تھا نساء نہ کہہ کر سبان اللہ رشتے بتائے بتا دیا کہ کون کہاں پہ کھڑا نساء نہ کہہ کر بتا دیا جو جہاں جیسے بھی ہے جو جس کا جو بھی لگتا ہے جو کو کچھ بھی کرتا ہے یہاں بس وقت فاطمہ یہاں ہے سبان اللہ تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتوں کی جگہ پہ ہی حضرت سیدہ سیدہ کیا کمال کے تینوں جملے ہیں کیا کمال کے نفس کیسے کہتے ہیں بھئی تم اپنے نفس لاؤ اب کیا اور کیا کھول کے بتا دیا اس سے زیادہ تم نماز پڑھو کیسے پڑھو جو بعد میں بتانا پڑا روزے کا تین بتانا پڑا بتانا پڑا حج کا طریقہ بتانا پڑا اب یہاں پہ اور کیا چاہیے اب بناء نہ کہہ کے بتا دیا کہ حسنین کیا ہے نساء نہ کہہ کر بتایا تمام عورتوں کے ہوتے ہوئے اکیمی فاطمہ کو بھیج کر بتا دیا فاطمہ کیا ہے اور دوسری بصورات کیا ہے ہر کشی کی فضیلت اپنی جگہ پر لیکن جو فاطمہ ہے بے شک وہ کوئی ہے ایسا کوئی بھی نہیں وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ تم اپنے نفس لاؤ نفس کہتے ہیں جان کو عربی میں جب استعمال ہوتا ہے نفسی میری جان میں خود میرا نفس میں خود اب اس سے واضح کیا ہو کہ جب خود مصطفیٰ بحث کر رہے ہیں اور خود بھی کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے تم بھی آؤ ہم بھی آئیں گے تو خود تو جا رہے تھے سبحان اللہ چلو صحابی کہہ رہے تو آپ نے صحابی لاؤ بھائی کہہ دے دیتے دماغ کہہ دیتے اللہ آیت میں کہہ دیتا نہیں کہا کہا تم اپنے نفس آہ آہ آج ہم سے کہتے ہو کہ یہ ایک جیسے کیسے اللہ اللہ کام سی حدیث بتایا آپ کو یہ قرآن کی آیت کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے کہتے چوبہ ایک جیسے جساں محمد تم کہہ کیسے سکتے ایسے کہہ سکتے اور ہم نے نہیں کہا اللہ نے کہا جس نے فضیلت ہے اس نے بتا دیا پیغمبر کی زندگی میں مباحلہ جیسے میدان میں انفسانہ تم اپنے نفس لاؤ سبحان اللہ تم اپنی جانے لاؤ تم اپنے جیسے لاؤ اور ہم اپنے جیسے وہ جسے دینے آتے کچھ بھی بات نہیں تھی لیکن محمد جسے اپنے جیسے کہہ دے تم اپنے نفس لاؤ ہم اپنے نفس لاتے ہیں تو نفس کی جگہ پہ کیون گیا سب لکھنے پہ مجبور ہوئے کہ نفس کی جگہ پہ بڑھی گیا جو نفس پیغمبر تھا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ نفس کی جگہ پہ وہی گیا جو نفس پیغمبر تھا نفس کی جگہ پہ وہی گیا جو شب حجرت ایسے شہا تھا کہ ساری رات کافروں کو پتہ ہی چلا شہا ہوا تھا ہونے حالانکہ اس وقت تک قد ایک جیسے نہیں تھا لیکن علی سو و مصطفی سو ہے جو نفس محمد اور مصطفی ایک جیسے کو تو ایک جیسے کوئی سو جائے تو پتہ کیسے جلے بھئی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ساری ساری رات جو کافر کافر کو پاظر بے بے گوب نہیں دے ظاہریہ کر رکھتے تھے جس کو محمد سمجھتے رہے جب وہ صبح اٹھا تو محمد نہیں علی نکلا تو اللہ نے واضح بتا دیا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے تم اپنے نفس لاؤ تو نفس کی جگہ پہ گئے علی ابن ابی تھا سبحان اللہ صدق اس سے اور کیا واضح زیادہ ہوگا کہ بیٹے نہیں لیکن بنا دیئے اللہ نے عورتوں کا مطلق لفظ کہہ سبحان اللہ اکیلی فاطمہ کو لے جا کے بتا دیا کہ صدق فقط فاطمہ سبحان اللہ اور اس میں ایک اور بات کہہ دوں جو کہا جاتا ہے چار بیٹیاں یہ سارے معاملات بنانے پڑتے ہیں جب ان کو چھوڑا ہو جن کو ماننے کا حکم ہے اور اپنے من پسند لوگوں کو بنایا ہو تو پھر ان کو سچا ثابت کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا حدیث کی فیکٹری یں تو بنانے پڑے گی تو بنائیں یہی تو درخواست یہی ہے ہمیں اطراض نہیں اللہ کی رحمت ہے لیکن تم بھی انصاف کرو نا سبحان اللہ جو ایک بیٹی ہے وہ مباہدے میں بھی شامل وہ چادر میں بھی شامل وہ الفاطمہ تو ام ابیہ بھی شامل تو کسی دوسرے کے لئے کوئی ایک حدیث ہی بتا دو تو یہ بات بکا لگا رہا ہے بیٹوں کی جگہ پہ حسن سبحان اللہ اور سیدہ متحرہ فاطمہ دہرہ سلام اللہ اور نفس کی جگہ پہ علی ابن ابی طالب اور ناظرین یہ کہاں گے اور کیا ہوا قبلہ سے آگے سنیں گے مگر تاب شاہ صاحب سے اس سے پہلے اسی حوالے سے ان ہستیوں کی شان میں کچھ اشار سنتے ہیں جناہ قبلہ اللہ سل محمد و محمد اجل پڑا جاؤں میرا حسین باغ نبوت کفور ہے میرا حسین باغ نبوت کفور ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون و تُر ہے میرا حسین باغ نبوت کفور ہے سبحان اللہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی سبحان اللہ سبحان اللہ آل نبی لے ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضل ہے ان سے نہیں ہے پیار تو سابق اچھے فضول ہے خوشیاں سبی نسان ہے اس پہلے جہان کی یہ ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشیاں سبی نسان ہے اس پہلے جہان کی جس کو غم حسین میں رونا کبود ہے جس کو غم حسین میں رونا کبود ہے سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل تُو ان کے دارے سے مانگ لے جو اچھے بھی جی کرے سبحان اللہ تُو ان کے دارے سے مانگ لے جو اچھے بھی جی کرے مالک سبی جہان کی سبحان اللہ آلِ رسول ہے مالک سبی جہان کی آلِ رسول ہے سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل قدرہ جہاں جہاں سے نواسا رسول کا سبحان اللہ سبحان اللہ محمد و عجل ناظرینو ناظرین مومین وممینات اس کے ساتھ چلتے ہیں مختصر وقفے کی طرف اور وقفے سے آپ واپس آتے ہیں تو ٹیلی فون لائنز بھی لیں گے آہ چلتے ہیں وقفے کی طرف